اچھا تو آج کی ویڈیو میں گولڈین کے سینئر فینسیرز کی ایسی دو غلطیاں جو کہ ہائلائٹ کرنے والوں غلطی کہہ لیں جان بھوٹ کے کرتے ہیں یا پتہ نہیں یا جانے انزانے میں کرتے ہیں جو بھی کہہ لیں اچھا وہ غلطیاں یہ ہے کہ وہ بینگلیز سے پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں سادہ بینگلیز کومن بینگلیز کی بات کر رہا ہوں موٹیشنز کی نہیں وہ کومن بینگلیز سے بھی پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں تو بھئی گولڈین نہیں بکے گی ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا سیدھا سادھا اثر گولڈین پہ جائے گا جب آپ بینگلیز سے پیسہ کمانے کا سوچیں گے اب کس طرح سے سوچتے ہیں دو طریقہ کار ہے اسلام علیکم میں ہوں فیضان علی آپ کو میرے چینل فکیر بڑز ایوری پر خوش آمدید اچھا تو آج کی ویڈیو میں گولڈین کے سینئر فینسیرز کی ایسی دو غلطیاں جو کہ ہائی لیٹ کرنے والوں غلطی کہہ لیں جان موٹ کے کرتے ہیں یا پتہ نہیں یا جانے انجانے میں کرتے ہیں جو بھی کہہ لیں اچھا وہ غلطیاں یہ ہے کہ وہ بینگلیز سے پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں سادہ بینگلیز کامن بینگلیز کی بات کر رہا ہوں موٹیشنز کی نہیں وہ کامن بینگلیز سے بھی پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں تو بھائی گولڈین نہیں بکے گی ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا سیدھا سادہ اثر گولڈین پہ جائے گا جب آپ بینگلیز سے پیسہ کمانے کا سوچیں گے اب کس طرح سے سوچتے ہیں دو طریقہ کہا رہے ہیں سب سے پہلے تو بینگلیز کی پرائس بہت زیادہ بتاتے ہیں پھر اگر کوئی نیو فینسیر ہے تو اس کو بولیں گے کہ بھائی ایک پیر گولڈین کا ہے تو ساتھ پانچ پیر بینگلیز کے لگاؤ چھے پیر بینگلیز کے لگاؤ ٹھیک ہے ان دونوں طریقوں سے وہ پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں اچھا سب سے پہلے جو پہلا طریقہ ہے کہ پرائس زیادہ بتاتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں زیادہ پرائس بتانے کے اچھا سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے مجھے بینگلیز ریکوائیڈ تھی تو میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کہا جی میرے پاس ہزار کا پیر بھی ہے پندرہ سو کا بھی ہے دو ہزار کا بھی ہے پچیس سو کا بھی ہے اور تین ہزار کا بھی ہے جب میں نے پوچھا کہ بھائی ڈیفرنس ان سب میں تو اس نے کہا کوئی ڈیفرنس نہیں بس قوالیٹی پرفارمس یہ سب ہے اور وہی پرانا چونہ قوالیٹی والا چونہ لگا دیا پرفارمس والا لگا دیا اچھا یہ ہوتی ہے ساری نیو فینسر کو ٹریپ کرنے کے طریقہ کار وہ بچارہ کہتا ہے یار پتہ نہیں جو پچیس سو والی تین ہزار والی چیز ہے پتہ نہیں کیا ہی بامب ہوگی ٹھیک ہے چیز ایک ہی ہوتی ہے ہاں فرق ہوتا ہے پرفارمس میں فرق ہوتا ہے کچھ پیر جو ہے فوسٹنگ کے لیے ٹرین ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے کچھ اچھے فوسٹر ہوتے ہیں کچھ ہلکے فوسٹر ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے قوالیٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جو اس ٹائم بینگلیز کی ایکچول پرائس مارکٹ میں چلی وہ ہزار سے بارہ سو لیکن میں مجھے پتا ہے خود پتا ہے کہ جو بریڈر ہے نا سینئر بریڈر یا اچھا بریڈر ہے اس کا مارکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں اس کے اپنے ریڈز ہوتے ہیں تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مارکٹ کی ریڈز پہ دیں ہائی رکھیں ریڈز لیکن اتنے اوپر نہ لے جائیں کہ وہ بیچارے نیو فینسیر کی جے پر بھاری پڑ جائیں اب نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے ایک نیو فینسیر ہے وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ یر میں ایک پیر گولڈین کا لوں گا اپلی اس ٹائم کومن گولڈین کا پیر لگا لو پندرہ ہزار سولہ ہزار کا سولہ ہزار کا لگا لو سولہ ہزار وہ اس پہ تو لگائی رہا ہے ساتھ میں آپ نے اس کو یہ بھی کہانی کرا دیا کہ پانچ پیر بینگلیز کے لگنے ہیں اور آپ پچیس سو کا اسے ایک پیر دے رہے ہیں تو بارہ ہزار پانچ سو بیچارے کو یہاں لگانا پڑے گا تو یر کتنی زیادتی ہے نا اس بندے کے ساتھ تو اس بیچارے کو اہم ہی فضول میں بارہ ہزار پانچ سو لگانا پڑے ہاں اس کے کام آ جائے گا لیکن زیادہ ہے بینگلیز کی پچیس سو پرائس بہت زیادہ ہے اتنے کی نہیں ہے یہ اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بینگلیز کی پرائس کم رکھو جب آپ پچیس پچیس سو کا پیر بینگلیز کا دینے لگ جائیں گے اوپر سے آپ نے یہ کہانی بھی کرا دی تھے ایک پیر کے ساتھ پانچ پانچ پیر بینگلیز کے رکھو تو بھائی ہوگا کیا کہ جو نیو فینسی ریس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ کہیں گے یار ایک پیر یہ لگاؤ ایک کھانا یہ لگاؤ پانچ کھانے ساتھ بینگلیز کے لگاؤ اس کا تو جنجٹ ہی بہت ہے تو وہ کیا کریں گے وہ گولڈین بھی نہیں خریدیں گے اس کے چلتے وہ اتنا جنجٹ کے چلتے وہ گولڈین بھی نہیں خریدیں گے وہ کہیں گے دفع کرو اس کو بھائی اتنا اس کا جنجٹ ہے کہ اس کے ساتھ پانچ پانچ چھے پیر بینگلیز کے لگانے پڑیں گے الگ الگ کھانے میں الگ الگ دانہ پانی بڑا کام ہو جائے گا تو بھئی اس لیے منع کر رہا ہوں اس کا سیدھا سادھا اثر مہنگی بینگلائز اور یہ غلط مشورہ پانچ پیر چھے پیر لگانے والا ایک پیر کے ساتھ یہ دونوں مشورہ جو ہے نا گولڈین کو بھی لے ڈوبیں گے ایک نہ ایک دن جا کے تو بھائی صاحب آپ نے زیادہ سے زیادہ بھی قیمت بینگلیز کی رکھو میکسیمم بھی میں کرتا ہوں ہزار کی نہیں دو زیادتی ہے بہت سستی ہے بارہ سو کی بھی سستی ہے پندرہ سو کر لو اب میکسیمم پندرہ سو اس سے نہ اوپر جاؤ نہ اس سے کام آؤ پندرہ سو میں دو اور میکسیمم تین پیر تین پیر کا مشورہ دو ہر بندے کو اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ نے بروٹل وریڈنگ کی طرف نہیں جانا بیس بیس پچیس پچیس کلچ نہیں لینے ٹھیک ہے دس کلچ بھی نہیں لینے منیمم چھ سات کلچ تک رہیں زیادہ اگر شوق ہے تو ویسے تو پانچ کلچ لیں زیادہ یہ تو چھین کلچ کر لیں تین پیر رکھیں ایک گولڈین کا پیر اور تین پیر بینگلیز کے اس سے زیادہ نہ رکھیں اور پندرہ سو کا پیر دیں تو وہ میکسیمم جا کر پندرہ سو میں اس کو مل جائیں گے تین پیر بینگلیز پندرہ سو کا اگر آپ دیں گے تو یہ رکیسٹ ہے اگر بینگلیز سے پیسہ کمانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو بھائی صاحب موٹیشن لگا لو اس میں ریڈ آئیز بینگلیز لگا لو اور نہیں تو وائٹ بینگلیز لگا لو وائٹ کرسٹل لگا لو ریڈ آئیز میں کریمین ہوتی ہے الوین ہوتی ہے وہ لگا لو پچیس تیس ہزار کا پیر ہے پھر آئی تینک یورو ہوتی ہے اچھے سات ہزار کا پیر پتن کتنے کا ہوتا ہے یا موکا گری ہے یا براؤن گری براؤن اس طرح کافی ساری موٹیشنز ہیں تو بھائی صاحب اگر زیادہ شوق ہے بینگلیز سے پیسے کمانے کا تو وہ لگا لو خدا رہا اس کو مہنگی کر کے مت بچو اور یہ پانچ چھے پیر والی کہانی نہ کروا نیو فینچر کو آپ کے آگے ہاتھ چوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میری اس رکویسٹ کو سمجھیں آپ تو ہوبی کو خراب مت کریں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ فینسیر سینئر فینسیر لیکن کچھ ہیں جو غلط لائن پہ لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو پیسہ کمانے کوشی کر رہے ہیں بینگلیز سے تو مہنگی بینگلیز مت بچیں میں آپ سے رکویسٹ کر رہا ہوں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان اللہ حافظ